موسیقی 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 اب آپ اپنے چچا جان کے پاس تشریف لے جائیں اور کل صویرے انہیں ہمارے ہاں بھیجیں دوسرے روز ابو طالب حضرت ختیجہ کے ہاں گئے حضرت ختیجہ نے کہا آپ میرے چچا کے پاس جائیں اور اپنے بھتیجے کے لیے میرا رشتہ طلب کریں حضرت ابو طالب نے اس پر اپنی خوشنودی کا ادار فرمایا اور فرمایا یہ قدرتِ الٰہی کا کرشمہ ہے اس طرح دولہ اور دولن کے بزرگوں کی منظوری سے منگنی انجام پدیر ہوئی اور نگاہ کے لیے تاریخ مقرر ہوئی مقررہ تاریخ پر قبیلہ مدرک کے رعوسہ مکہ کے شرفہ اور عمرہ اکھٹے ہوئے حضرت ختیجہ کی طرف سے ان کے چچا عمرو بن عصد وکیل میں نے حضرت ابو طالب نے حضور علیہ السلام کی طرف سے وقالت کا فریضہ انجام دیا آپ نے اس وقت ایک فسی و بلیخ خطبہ نگاہ ارشاد فرمایا جو اس طرح ہے سب تاریخیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں حضرت ابراہیم کی اولاد سے حضرت اسماعیل کی کھیتی سے مات کی نسل اور مدرک کی اصل سے پیدا فرمایا نیز ہمیں اپنے گھر کا پازمان اور اپنے حرم کا منتظم مقرر کیا ہمیں ایک ایسا گھر دیا جس کا حج کیا جاتا ہے اور ایسا حرم بخشا جہاں امن میسر آتا ہے نیز ہمیں ان لوگوں کا حکمیران مقرر فرمایا حمد کے بعد میرا یہ بتیجہ جس کا نام محمد بن عبداللہ ہے اس کا دنیا میں جس بڑے سے بڑے آدمی کے ساتھ معاظنہ کیا جائے اس کا پلڑا ہی بھاری ہوگا اگر یہ مالدار نہیں تو کیا ہوا مال تو ایک ڈھلنے والا سایہ ہے اور بدل جانے والی چیز ہے اور محمد جس کی کرابت کو تم خوب جانتے ہو اس نے ختیجہ بنت خالد کا رشتہ طلب کیا اور ساڑھے بارہ اوکیا سونا مہر مقرر کیا اور با خدا مستقبل میں اس کی شان بہت بلند ہوگی اس کی قدر و منزلت بہت جلیل ہوگی حضرت ابو طالب کے اس خطبے کے بعد ورکہ بن نوفل کھڑے ہوئے جو حضرت ختیجہ کے چچا ذات بھائی تھے اور جوابی خطبہ ارشاد کیا جس کا ترجمہ درجہ دیل ہے سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے ہمیں ان عزتوں اور نعمت سے نوادہ جس کا آپ نے ذکر فرمایا اور ہمیں وہ فضیلتیں بخشی جن کو آپ نے گنا ہے پس ہم سارے عرب کے سردار اور رہبر ہیں اور تم بھی ان صفات سے متصف ہو قبیلی کا کوئی فرد ان کا انکار نہیں کرتا اور کوئی شخص تمہاری فضیلت کو رد نہیں کرتا ہم اپنا تعلق تم سے استوار کرنے میں بڑا اشتیاق رکھتے ہیں اے خاندانِ قریش کے سرداروں گوا رہو میں نے ختیجہ دخترِ خالد کا نکاہ محمد بن عبداللہ کے ساتھ کر دیا ہے حضرت ابو طالب گویا ہوئے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کارِ خیر میں ورکہ ختیجہ کے چچا بھی شریک ہو چنانچہ حضرت ختیجہ کے چچا عمرو بولے اے قبائلِ قریش گوا رہنا میں نے ختیجہ بنتِ خالد کا نکاہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا ہے اس پر قریش کے سردار گوا مقرر ہوئے محترم ناظرین آج کی ویڈیو کے لئے اتنا ہی ہے اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں شکریہ